اس کا مطلب چابیاں ہم نے پیدا کی ہیں خدانے ہم نے پیدا کیے ہیں مگر ان چابیوں کا مالک ہم نے محمد الرسول اللہ کو بنا دیا ہے بریلی والے نے بلا وجہ نہیں کہہ دیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کہہ بھی یعنی محبوب محمد نہیں میرا تیرا وہ مالک ساری دنیا کا اپنے یاروں کے بیچ میں اپنے اصحاب کے بیچ میں باتوں ہی باتوں میں باتوں ہی باتوں میں فرماتے ہیں مصطفیٰ ارے ان کی باتوں کے قربان مسلمانوں فرماتے ہیں اے میرے غلاموں مجھے وہ پتھر آج تک یاد ہے نبی فرماتے ہیں مجھے وہ پتھر آج تک یاد ہے میرے غلاموں کہ جب میں مکہ میں چلا کرتا تھا تو میں مکہ میں جب چلتا تھا نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے توجہ ادھر رکھو سرکار کا فرمان فرماتے ہیں حضور جب میں مکہ میں چلتا تھا نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے دیکھو پتھر مجھ پہ سلام پڑھا کرتا تھا ادھر دور سے کہتو سبحان اللہ اوہ لوگو پتھر ہے ہزاروں پتھر ہیں ہزاروں پتھر مگر ان ہزاروں لاکھوں کروڑ پتھروں میں سے ایک پتھر منصوب ہو گیا نسبت ہو گئی کہ یہ نبی پہ سلام پڑھتا تھا تو مصطفی جان رحمت نے اس پتھر کو یاد فرما لیا حضرات مہدنم میں نے کہا تھا چیز نسبت سے منتاز ہو جاتی ہے حضرات یہ پتھر منتاز ہو گیا آگے بڑھنے سے پہلے کہنا چاہوں گا جب ایک پتھر نبی پر سلام پڑھ کر نبی کی آنکھوں کا تارہ بن سکتا ہے تو یہ خدا کی قسم یہ اہل سنت و جماعت یہ نبی کے غلام دنیا کے چاروں طرف محبت میں ہر صبح صویرے شام و سہر نبی پاک پر اٹھتے بیٹھتے صلاة و سلام کے نظرانے ہر نماز کے بعد پیش کریں تو خدا کی قسم جب ایک پتھر مصطفیٰ سلام پڑھ کر مصطفیٰ کی آنکھوں کا پتھر بن سکتا ہے تو بلا شبا نبی کے غلام محبت میں حضور پر سلام پڑھ کر یقینا یقینا جنت کے حق دار ہو سکتے ہیں حضرات مہترم مگر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کیا مصطفیٰ ہمارے سلاموں کو سن لیتے ہیں اگر آپ کو بارے خاطر نہ ہو تو ایک حدیث ہی آدھ آتی ہے حدیث پر مچ لوگے میں اس حدیث میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے سننے کی طاقت کیسی ہو اجازت ہو تو دور سے کہہ دو سبحان اللہ بات بدر کے میدان کی ہے بات کہاں کی ہے بدر کے میدان کی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے میدان میں ابو جہل کو پچھار چکے دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کا خاتمہ کر دیا تین منٹ میں بات ہی ختم کروں گا پوری ہسٹریہ دھائی منٹ میں ویان کروں گا ابو جہل مر گیا اس کے چتڑے بکھر گئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والے کچھ بھاگنے لگے کچھ مارے گئے ان بھاگنے والوں میں نبی کے ایک چچہ بھی شامل تھے وہ پکڑے گئے ابباس نام تھا ان کا حضور کے دروار میں لائے گئے مصطفیٰ جان رحمت نے چچہ سے کہا فرمایا چچہ دو راستے ہیں یا تو کلمہ پڑھو یا فدیہ دو وہ چچہ نے کہا مجھے امید ہے میرا بھتیجہ مجھے زلیل نہیں کرے گا تو میرے نبی نے فرمایا تم تو ہمارے چچہ ہو ہم تو دنیا میں کسی کو بھی زلیل کرنے نہیں آئے ساری دنیا کو عزت کا تاج پہنانے ہم آئے ہیں ساری دنیا کا سر فخر سے اونچا کرنے کے لئے ہم آئے ہیں تو چچہ کہتے ہیں جب تم مجھے زلیل نہیں کر رہے ہو محمد تو یہ بتاؤں میں پیسہ لاکہ کہاں سے دے دوں میرے پاس رکھائی کیا ہے تو میرے میں بھی مسکرائے اور مسکرائے حضور نے فرمایا چچہ یاد کرو جب تم مکہ سے چلے تھے تو تم نے چچی کو سونے کا ٹکڑا دیا تھا وہ سونے کا ٹکڑا لا کے ہمارے حوالے کر دو اب چچہ دل دل میں سوچ رہے ہیں بات تو تیری بھتیجے صحیح ہے سونا تو میں نے دیا تھا مگر آدھی رات کا ٹائم تھا کمرہ بند تھا اندر میں تھا تیری چچی تھی تیسرا کوئی نہیں تھا تجھے کیسے فتح لگ گیا کہ میں نے سونے کا ٹکڑا دیا ہے غیب 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 چلانے والے لوگ غیب نہیں غیب نہیں ابھی غیب کسی چڑیا کا نام ہے کسی دروبان کا نام ہے اتنے بےہودہ اور گستاخ اور جسور ہو گئے ہیں کچھ درند ویشی حضرات محترم وہ جو چاہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر حملہ کرنے کے لئے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اچھا اچھا کہیں تشریف لے جا رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا کہ میرے جانے کا سگنل ہو ہی رہا اور بہت دیر ہو گئی یہ گھنٹہ دس منٹ ہو گئے اور کتن دیر سنو گئے پانچ منٹ پوری رات سنو گئے بتائیو کچھنے لوگ سنو گئے پوری رات لوگ سبھی سنن گئے تو پھر کیا میرے بعد والا شائر کیا فجر کے بات پڑھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بہت میں نے سنا دیا ابھی بہت کچھ سنانا ہے مجھے مگر میں دس منٹ کے اندر شاٹلی بریف لی سب کچھ بیان کر کے جا رہا ہوں شاٹلی ارے غیب 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 جب سے نہ پا تب ہی سے نہ پہیں یہ گھنٹو بلا وجہ پس گئے یہ گھنٹو توجہ ہے پسنا تو ان گھنوں کو تھا جنہوں نے نہ پا کبھی غیب نہ پا کبھی پاور نہ پا کبھی یہ نہ پا کبھی وہ نہ پا اللہ نے سب کوئی نہ پا نہ پریں آج بھی نہ پریں مگر یہ گھن ہیں جو گھنوں میں تھے پس گئے ان کا جناب ورہ بس اتنا تھا کہ ساتھ رہ رہے تھے چاہ کر رہے تھے چاہ کر رہے تھے ساتھ رہ رہے تھے کبھی چائے پی دی کبھی انٹا گھا لیا کبھی بریانی کی بلیٹ مار دی توجہ ہے پسنا تو انہیں تھا مگر یہ بریانی کی بلیٹ مار دی میرے سرکار نے فرمایا بڑا اچھا پیارا بیان دیا سرکار نے فرماتے ایک جہاز میں دو محلے ہیں ایک منزل نیچے کی ایک منزل اوپر کی تو اوپر والے اور نیچے والے حضور کا فرمان نیچے والے اور اوپر والے ان کی مثال دی ہے کہ کوئی برائی کرے اور کوئی برائی سے نہ روکے تو جو برائی سے نہ روکے وہ بھی چلا جاتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ نیچے کے جہاز جہاز کی نچلی منزل میں کچھ لوگ ہیں اوپر کی منزل میں کچھ لوگ ہیں تو نیچے والے بولے ہم تو اپنی منزل میں سراغ کرنگے پانی کے جہاز والے نیچے والے بولے ہم تو اپنی منزل میں سراغ کرنگے تو اوپر والے بولے اپنی میں ہی تو کر رہے ہو ہمارا کیا بگاڑ رہے ہو بھئی اپنی میں ہی تو کر رہے ہو ہمارا کیا بگاڑ رہے ہو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر نہیں روکا اگر نہیں روکا تو میچے والوں نے سراخ کر لیا اور جب پانی آیا تو پانی پھر سمھل نہیں پایا گا پھر وہ جہاد سمھل نہیں پایا گا پہلے میچے والی منزل جائے گی اندر اس وجہ سے کہ انہوں نے برائی کی اور پھر اوپر والے بھی جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے روکا نہیں ویریانی کھا رہا انڈے اڑھا رہا مجھا رہا توجہ ہے ناپکے اتنے بڑے بڑے بیغیرت ہمارے علاقے میں گاؤں ہیں محمد پور سرسی اتنا بڑا بیغیرت ہے ایک بہت بہت بڑا گستاک ہے حضور کا اور اس کی فیضیق ابھی دندہ ہے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک آنکھ نہیں ہے یہ ایک ہے کلپ نہ کرو کیسا ہوگا ایک آنکھ نہیں ہے یہ ایک ہے سوچو کیسا ہوگا بیچ چورائے پہ آکے کہتا نبی ہماری طرح میں نے کہا مو تو دیکھ لے تو اپنا آئینے میں